سیف مجھے تمہاری جذبات کی سچائی کا پورا یقین ہے لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں جب تک مایا کی شادی نہیں ہو جاتی میں کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتی پلیز ناراض نہیں ہو تم سوچ پہ نہیں سکتے تم میری زندگی میں کتنی اپورٹنس رکھتے ہو لیکن میں ابھی کوئی ایسا سٹپ نہیں اٹھا سکتی جس کی وجہ سے مائے کا سامنے مجھے شرمندگی ہو thank you for always understanding I'll talk to you later bye مایا نے کھانے کھا لیا نہیں جی ان کا تو بہت موٹ خراب ہے کہہ رہی تھی وہ کھانا نہیں کھائیں اچھا میں دیکھتی ہوں میں نے رانی تو بٹا دیا سامنے موکے رانی نے مجھے بتایا میں جاننا چاہتی ہوں تمہارے بھوک کرنے کی وجہ کیا ہے نہیں لگ لی بس بھوک بیٹا میں تمہارے ان موٹ سویں گ سے بہت پریشان ہوں مام انسان ہوں ہر وقت ایک موٹ نہیں رہ سکتا چاہ آج جی یونیورسٹی میں کیا ہوگا ہے نہیں اگر تم نہ بھی بتاؤں تو میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کا تعلق اس ٹیچر سے ہوگا آخر وہ چاہتا کیا ہے تمہاری زندگی میں اتنی ٹینشن کیوں کریٹ کر رہا ہے اس سے زیادہ آس پاس کرو ٹینشن کریٹ کریں مجھ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میرے گھر کون کب کیوں آتا ہے اس سے دوسروں کا کیا تعلق ہے جب کوئی انیوزول بات ہوتی ہے نا بیٹا لوگ تو بات کریں گے میں تو ٹیسائیڈ کر لیا تھا پرنس پس جا کے اس ٹیچے کی کمپلین کروں گی گاہر نے مجھے روک لیا گاہر؟ گاہر کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ مومن ہمارے گھر تک پہنچ گیا ماں آپ گاہر سے ہر بات کیوں شیئر کرتی ہیں؟ بیٹا ای کیرز اباؤٹ جو لیکن مجھے نہیں چاہیے اس کی کیر ماں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی اس سے ہی بات شیئر کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی گاہر نے کہا تھا وہ اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے کا اب مجھے کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہوتا کون ہے؟ وہ ہوتا کون ہے میرے معاملات کو ہینڈل کرنے والا؟ بیٹا وہ تمہارا سب سے زیادہ سنسیر دوست ہے ماں یہ بات آپ سمجھ لیں گاہر کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے جس زندگی میں چاہنے والی کی اہمیت نہ رہے اس زندگی میں آگے جا کے رگریٹس ہی ہوں گے موسیقی 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 موسیقی